اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ 10 جون 2018 ہے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آگیا ہوں مسیح مہدی مہادیب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بات سننے کے بعد سب کو یقین ہو جائے گا ہر مسلمان کو ہر عیسائی کو ہر یہودی کو ہر ہندو کو ہر بدمت والے کو اور سب کو کہ روحانی پونر جنم ہوتا ہے سپیریچول رین کارنیشن ہوتا ہے روح ہے ہے تھی ہے آدم علیہ السلام بنائے گئے مٹھی سے چپکتے ہوئے گارے کی مٹھی سے لیکن اس کے اندر جین ملایا گیا ہوگا کسی زمین کے جانور کا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص اس میں اور جنیٹکس انجینئرنگ کی ہوگی کیسا کیسا بنایا کیا ہے وہ ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم لیکن بنایا گئے ہیں آدم علیہ السلام مٹھی سے پانی سے ہوا آگ سب چیزوں سے اور آخری میں جب پورے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خاص چیز دی اپنی روحوں کی تو روح ہے اس طب جاکے وہ زندہ ہوئے تو بنا روح جسم تو تیار تھا جان تو تیار تھی انرجی آگئی تھی اس میں حرکت بھی ہو رہی تھی لیکن وہ جاہے نہیں کانشیس نیس وہ خوش میں نہیں آئے تو خوش میں لانے والی اصل جو چیز ہے خوش کو کنٹرول کرتی ہے خود خوش ہے کانشیس ہے ایک جیتی جاکتی چیز ہے وہ ہے روح جو کبھی نہ مرتی ہے نہ کبھی مرے گی کیونکہ وہ ہمیشہ سے رہنے والی چیز ہے لہٰذا مسلمان اکثر کہتے ہیں زیادہ تر کہ روحانی پونر جنم ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی نہیں اور ہندوز بولتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے عیسائی بولتے ہیں تھوڑے ہوتا ہے تھوڑے بولتے نہیں ہوتا ڈاکٹرز بولتے ہیں سینٹس بولتے ہیں کہ بھائی سب غلط بات ہے برین ڈیڈ ہو جاتا ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے وہ ایسی روح جیسی چیز ہوتی نہیں ہے جسم میں غلط بات ہے جب آپ ایک موبائل فون دیکھتے ہیں اس کے اندر دو خسم کی روح ہوتی ہے ایک وہ روح جو بلڈین ہوتی ہے صوفیر روح مطلب صوفیر بلڈین ایک وہ روح جو آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے یعنی ٹیلی فون کسی کا آگیا موبائل فون آیا کسی کا تو آواز وہاں سے آپ کنورٹ ہوکے آتی ہے تو وہ بھی تو ایک روح ہے تو آپ کی آواز جو جا رہی ہے وہ بھی ایک روح ہے انفرمیشن جا رہی ہے تو روح روح ہوتی ہے لیکن جب ایک فون ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے اس کے سنگلن سے نظر آتے ہیں کچھ کام کو نظر نہیں آتا تو یہ فیزیکل ڈیڈ ہے فیزیکلی فون ڈیڈ ہوتا ہے جب فیزیکلی ڈیڈ ہو گیا تو پھر وہ روحیں الگ سے ان کی دنیا الگ ہے اسی تاریخے سے میں آپ کو ثبوت دوں گا خوران پاک سے اور حدیث سے تاکہ ہندو مسلمان کا جھگڑا ختم ہو جائے اس معاملے میں کہ روحانی پونر جنم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا ثبوت عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا ہے عیسیٰ ابن مریم جسے جیزس کریس سیکنڈ کمینگ کہا ہے جس کا انتظار مسلمانوں کو بھی ہے اور یہودیوں کو بھی ہے اور عیسائیوں کو بھی ہے یہودیوں کو مسیحہ ابن دعوت کی شکل میں ہیں عیسائیوں کو مسیحہ جیزس سیکنڈ کمینگ کی شکل میں ہیں مسلمانوں کو مہدی علیہ السلام کی شکل میں ہیں اب میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں پہلے خوران سے اور حدیث کہ روحانی پونر جنم کہاں لکھا ہے خوران اور حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس کرائیس جو دو ہزار سال پہلے آئے تھے اسرائیل میں انتخال ہو چکا ہے ایک سو بیس سال عمر گزار چکے ہیں اور انتخال کے بعد ہو گیا خیصہ حبیر لیکن اسی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے یعنی ایک جھوٹا مسیح ہوگا اور اس کی ریاست ہوگی اس کا خاتمہ کریں گے اور سلی بھی جو اخیدہ جھوٹا اخیدہ ہے اس کو توڑ دیں گے یعنی ایک تو انتخال بھی ثابت ہے ایک تو آنے کا ذکر بھی موجود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے دونوں باتیں صحیح ہیں پھر اب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی خیامت برپا کرے گا اور سب کو پھر مٹھی میں سے اٹھا کر کھڑا بھی کرے گا وہ بھی ہے وہ بھی صحیح تو مطلب انتخال ہو گیا عیسیٰ ابن مریم کا یہ بھی صحیح ہے عیسیٰ ابن مریم کا آنے کا ذکر بھی موجود ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے اور مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم ہے یعنی عیسیٰ ابن مریم روح اللہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کر ایسا کیسا ہاں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ میں آگئے آپ ثبوت ثابت ہو جاتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دوبارہ جنم لے کے آگیا ہوں اور میرے ساتھ کئی ارواح بھی آگئے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا میں اس وقت ایک جنگلی علاقے میں بیٹھا ہوں چھوٹے سے اسٹیشن کے پاس ریل گاڑی جا رہی ہے ہاں 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 جو آئی وہ کہیں سے گئی ہوئی ہے یہاں پہ آئی ہے یہاں سے کہیں اور جا رہی ہے اسی تاریخ سے آنا جانا لگا ہے لیکن سارے رشتے اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے انتخال کے بعد پھر ایک حساب ہوتا ہے کون مومن کون اچھے کام کیے کون برے کام کیے کون کافر کی موت مارا کون مومن کی موت مارا پھر اس میں سے کس کو ایک ساتھ کر دینا چاہیے کیا ہے پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے لہٰذا حدیث اور خوران کے مطابق جب عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آ جائیں مہدی علیہ السلام بن کر تب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پونر جنم روحانی ہوتا ہے لہٰذا میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہوں پونر جنم ہوتا ہے ثابت ہو گیا خوران حدیث سے اور خوران حدیث بہت مضبوط کتاب ہے مسلمانوں کے پاس جو موجود ہے سارے انسانیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جسے آپ مہا وشنو کہتے ہیں یکومکار کہتے ہیں نرگونا برحمہ کہتے ہیں یہوے کہتے ہیں پرم پیدا کہتے ہیں ہیونلی فادر کہتے ہیں را کہتے ہیں سچا مالک کہتے ہیں وہی ایک سچا مالک اللہ اللہ کا کلام خوران ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی صحیح ہے لہٰذا خوران حدیث سے ثابت ہو گیا ہے جو اس سے ثابت ہو جائے وہ پکی بات یہاں تک کہ میرے ظہور کا وقت میری پیدائش کا وقت میرا سال میرے بچے کتنے ہوں گے بیویاں کتنے ہوں گے میں کون سے سال آوں گا کون سے سال ظہور میں آوں گا میرے جسمانی نشان کیا ہوں گے میرے والد کا نام کیا ہوگا والدہ کا نام کیا ہوگا میری ڈیٹ آب برد چوبیس مواج نینٹین سیونٹی تھری ہوگی سٹڈے کی صبح ہوگی اور جمعی کی رات ہوگی یہ سارے نشان جو چودہ سو سے زیادہ ایڈنٹیفیکیشن پروفز ہیں یہ پکے بیٹھ ہیں پروفز کے ساتھ اور ساتھ میں دشمن مسید جال ظاہر ہوگا اس کے نشانہ تلق پھر اس ساتھ میں جب انکار کیا جائے گا میرا تو دعبت المنالرز یعنی زمین سے جانور نکل کے کلام کرے گا اور وہ جبریل اللہ صلی اللہ مور بن کے گوائی دیا ہے میری تو بات ثابت ہوگئے کہ خوران حدیث سچا میرا آنا سچا اور مسید جال مرزا غلام احمد خادین ان کے خلیفہ فیرون جیسے ریاست اور میں مسیح مہدل بن کر آ گیا ہوں اور میں ہی کل کی آتار میں ہی بھگوان شیوہ بھگوان کے معنی ماں کے بھگ سے پیدا ہونے والے آتار کو کہتے ہیں بھگوان کے معنی اللہ کے نرگونا برحمہ کے نہیں ہیں نوٹ کر لیجئے بھگوان اور گاڈ کے معنی سوپر ہیومن ڈائیٹی ہیں گاڈ کے معنی بھی اللہ کے نہیں ہیں گاڈ بھگوان مسیح مہدی جیزس اور دتہ تریہ وامن اوطار ورہا اوطار ونکٹیشوارا کھانڈوبا نرسیمہ کل کی اوطار چنبشویشوارا اہورا مازدہ سیوشان سمجھے آپ مسیح ابن داؤود زیوس آسیریس میرا کو بنسو جیزس کرائیس آف سیکنڈ کمین یہ سارے نام دیئے گئے تھے میرے آنے کو لے کر میں آ چکا ہوں لہٰذا پنر جنم ثابت ہو چکا ہے خوران حدیث سے عیسی ابن مریم کا انتخال خوران حدیث سے ثابت ہے عیسی ابن مریم کا دوبارہ روحانی جنم لے کر آنا مہدی علیہ السلام بن کر ثابت ہے اور عیسی ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے پھر مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی گھرانے سے تو پتا چلا کہ عیسی ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام جب ہے تو مہدی علیہ السلام تو پیدا ہو رہے ہیں تو پتا یہ چلا عیسی ابن مریم مطبع روح اللہ داخل لوگی مہدی علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے تو لہٰذا عیسی ابن مریم کو دوبارہ جنم ہی دل سلام بن کر ہوگا یہ ہو گیا واقعہ اہل خاندان کے ساتھ تو لہٰذا پھر پنر جنم روحانی ہوتا ہے ہاں ہوا ہے لیکن کافر کا روحانی پنر جنم صرف دو ہی مرتبے لکھا ہے خوران کہتا ہے کافر کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں دو بار زندگی دی اور دو بار موت کافر وہاں انسان کے لفظ نہیں ہے وہاں سارے انسانوں کے لفظ نہیں کافر کے ہیں صرف کافر کو ایک موقع دیا گیا تھا پہلے مومن ان کے پیدا ہوا بشمنے میں لیکن وہ بعد میں کافر ہو گیا جوانی میں اور پھر مر گیا ویسے ہی تو اللہ نے پھر اس کو الگ الگ جنموں میں سور بندر الگ 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 بنا کے کئی جنموں کے بعد اسے پھر آخر میں میرے وقت میں روحانی پنر جنم دینے کا وعدہ کیا تھا انسان کی شکل میں شاید وہ ایمان لالے اور اپنی اقل استعمال کر کے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے اگر اس بار بھی وہ فیل ہوتا ہے تو پھر جب بڑی پرلے ہوگی مہا پرلے یعنی خیامت کبرا یہ تو خیامت سغرہ کا وقت اسٹارٹ ہو چکا ہے خیامت کبرا جب ہوگی جب جو بھی جسم سے اچھا کام کر کے انتخال ہوگا تب اس سے کھڑا کر مٹھی میں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا روح داخل کی جائے گی آمال نامہ سیدھے ہاتھ میں الٹھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت فیصلہ ہوگا اس وقت اگر وہ کامیاب ہو جائے تو جنتی نے تو دوزخ لہذا وہ بھی بات صحیح ہے یہ بات بھی صحیح ہے خوران کی تذک کے لیے اللہ کے خلیفہ کو آ کر مہدی علیہ السلام کو آ کر یہ ثابت کرنا تھا روحانی ثابت کرنا تھا کہ پنر جنم ہوتا ہے تب ہی تو جا کے اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہوگی کہ اللہ بھی دوبارہ جنم دے گا سارے لوگوں کو خیامت کے دن بڑی خیامت کے دن لہذا یہ واقعہ ہو چکا ہے میرے بات سمجھ میں آئی اب امت کہنا کبھی کہ پنر جنم نہیں ہوتا بھائی ایوب علیہ السلام کے کمبے کو لوٹایا اللہ تعالیٰ نے اور کمبہ یعنی فیملی کا کوئی بدل نہیں ہوتا فیملی وہ جو تھی وہی ہوتی ہے تو جسم بدل گئے روح پلٹائی گئے واپس نئے جسم کے ساتھ تو ایسی تاریخے سے بہت ساری آیت ہیں خوران میں اللہ نے بعض کو سور اور بندر بنا دیا تو پھر کس کو بنا دیا سمجھ جانا لی بات ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں کیے ہیں لیکن یاد رکھو پنر جنم ثابت ہو چکا ہے خوران سے حدیث سے خوران میں آتا ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائی میں سے یہودیوں میں سے ہندووں میں سے ویدوں کو ماننے والوں میں سے کوئی نئے باخی رہے گا جو ایمان نہیں لائے گا اپنی موت سے پہلے یعنی تذیخ نہ کر لے میرے آنے کی تو پھر کئی لوگ تو مر چکے ہیں تو یہ سب واپس پنر جنم دوبارہ جنم ہونا تھا تذیخ سب کریں گے اور وہ گواہی دیں گے خیامت کے دن یہ واقعہ ہو چکا الحمدللہ